اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیا حال ہے مد کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور لیکچرز کو آپ ریگولر لے رہے ہوں گے تو ہم نے لازٹ ٹائم یہ کام کیا تھا بینرز کمپلیٹ کر لیا تھے آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد یہ گیلری والا حصہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے گیلری کا ایریا کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پھر کمپلیٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے کام کر لیا تھا باوت اس کے اندر ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگوں نے اس سے آگے کنٹینیو کرنا ہے کام تو وہ کام تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا یہ والی جو پکچر تھی باوت اس کی چلیں اس کو تو بعد میں کر لیں گے آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ ریجسٹریشن فارم کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریجسٹریشن فارم کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں کیسے ورگ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے سٹوڈنٹ اوپن کرتے ہیں ہم اپنے سبنائن کو اس کے اندر ہم لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے سبنائن کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں آگے ایک نیو ٹیب اوپن کرتا ہوں میں ہی آگے اور اس کو سیف کرتا ہوں اپنے ریجسٹریشن کے نام سے ٹھیک ہے ریجسٹریشن روٹ اس ٹی اینڈر تو بینل والا سارے ہی سام لوگ یہاں سے کپی کرتے ہیں اور کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے پیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا ٹائٹل چین کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں لکھیں کہ ریجسٹریشن فارم کسی بھی چیز کے لئے آپ لوگ ہم اتیار کر سکتے ہیں ریجسٹریشن فارم کو تو یہاں پہ آتا ہونا ہے یہ والا ایریا جتنے بھی ہے یہاں سے لکھے تو یہ والا ایریاں سے لکھے میں یہاں تک اس کو بلکل بے مول کر دیتا ہوں اس کے بھی ضرورت نہیں ہیں ہمیں اور چاہ کرنا ہے یہ مرکی this is content area میں لکھوں گا this is our form یہ ہمارا ریجسٹریشن فارم ہے یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ریجسٹریشن میرے پاس موجود ہے اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ والا بھی تک میرے پاس ہے یہ والا میں نے ریجسٹریشن کے دگے رکھ لیا ہے جس میں ہم ہم ریجسٹریشن کا فارم بنائیں گے تو یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آکے ہم ایڈ کرتے ہیں جی ایک ٹیبل کو اور پھر ٹی آر کو کنٹرل کرتے ہیں تو ہم نے کنٹرل کرتے ہیں میں اس کی ہائٹ دے دیتا ہوں یہاں 480 دے دیتے ہیں 500 ہم اس کی ہائٹ دے دیتے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے سوری بارڈر نہیں دیا تو بارڈر دے دیتے ہیں اس کو تو کا پھر بارڈر کلر دے دیتے ہیں اور یہاں پہ کچھ لکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے ریجسٹریشن لکھ رہتے ہیں پھر بارڈر آتا ہوں ویب سیٹ میں اور ریفرش کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ ریجسٹریشن فارم ہمارے پاس آ چکتا ہے اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سنپل یہ ٹی 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 کو دے کے یہاں سے لے کے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے سٹوڈنٹ یہاں ہم نے یہاں پہ آگے یوز کرنا ہے جیسے ہی میں ٹی آر اور ٹیڈی لگایا ہے ٹی آر سے پہلے اس پہ یاہنے یہاں پہ ایک اور چیز سیکھنی ہے وہ توجھی فارم کا ٹائی ٹھیک ہے میں نے فارم کا ٹائی لگا یہاں سے سٹارٹ کیا اس کو کٹ کر کے ٹی اس پہ ٹی ٹی آر سے بارے یہاں پہ شیع کر دیا یہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا یہ فارم ہمارا بن چکا ہے اور میں کیا کروں گا جی میں کہتا ہوں جی فرس یا سب سے پہلا میں یہاں پہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پر فرس نیم ہے اس کی ویٹ کار لوگوں کنٹرول کرنا ہے اس کی میں اکیٹ کٹے دیتا ہوں جتنی میرا دل کرتا ہے ہمارے پاس ایڈیا کہنا توٹل 400 ہے تو میں اس کی 150 دیتا ہوں چلیں جی اور جیسے میں اس کی 150 تک اس کی دیتے ہیں ہم اس کی ویٹ کو یہ نہیں یہ پرسٹ نیم آ چکا ہے اس کے ایلیجن ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ایلیجن کو چلیں یہاں پہ کنٹرول کر دیتے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ سینٹر میں جائے یہ میں نے ایلیجن سینٹر لگا دیا بلکل اس کا اور پھر یہ نیچے آگا جی اب یہ حوالی حصے میں ہم لوگوں نے کام کرنا ہوں یہاں میں انپوٹ دوں گا میں پہلے اس کی ویٹ کو کنٹرول کرتا ہوں 400 میں سے ہم نہیں کہتا ہوں کہ 450 کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کنٹرول اس میں کہہ کرنا ہوں جس کی میں کنٹرول کرتا ہوں انپوٹ اب دیکھیں سٹوڑیں یہاں پہ ایک نیو چیز یوز کرنے جا رہے ہیں میں دیتا ہوں اس کی انپوٹ انپوٹ اس کا ٹائپ ہوگا ٹائپ میں دوں گا ٹیکسٹ اور نیم اس کا دیں گے کوئی سا بھی اب نیم دے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے نیم نہیں بھی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگوں یہاں پہ بھی نیم نہیں دیتے ہیں اس کو میں یہاں پہ شیف کرتا ہوں اور واپی جاتا ہوں اپنے ویب سیٹ کی جانے میں یہاں پہ آکے دیکھیں ریفرش کیا یہ ہے یہ میرے پاس آ چکی ہے جتنا مرزیات اس میں انٹر کرتے جائے یہ سارا کچھ اس میں انٹر ہوتا رہے گا صرف اور صرف اب ہم لوگوں نے اس کی کیا کرنی ہے چھوڑی سی چینج اس کی ویرت کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں مثلا کہ اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی ویرت ہو جائے یہاں سے یہاں تک تو سٹوڈنٹ اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک چیز اور اڈ کرنی ہے اور وہ ہوتا ہے اس کا پلیس ہولڈر اور پلیس ہولڈر اس کا میں کیا دوں گا میں دوں گا جی پرسٹ نیم اب آپ کو پتا چلے گا یہ پلیس ہولڈر ہے کیا بیسکل یہ جیسے میں نے ریفرش کیا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ یہاں پہ اپنا پرسٹ نیم دے اور ہم لوگ اس کا تھوڑی سی چیز کو مینٹین کرتے ہیں اس کے سائز کو میں کہتا ہوں اس کا سائز فوٹی ہو جائے سمپل اب دیکھتے ہیں فوٹی سائز کیا یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ لنگ تھی ہو چکی ہے اس کی ویرت اس کا تھوڑا سا بیسٹ ہے لیکن ابھی سب سے پہلے یہاں پہ ٹیبل میں آتے ہیں اس کے ایلیجن تو سینٹر میں کر لینا آگا ہے ایلیجن تو سینٹر میں جائے گا تو پھر تھوڑے سوڑ سائز پر فرکٹ نگر آگی لیں یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی یہ ٹھرٹی دی ہے ہمیں ٹھرٹی سے ٹھرٹی ٹو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ پھر فرفیکٹ آئے ٹھیک ہے سٹودنٹ اب نیکسٹ کام کیا ہے یہ تو ان نے کر دیا اس کا بیجی کلر یہاں سے تینٹ کرنا چھیک ہے اب میں یہاں پہ اس کا بیجی کلر اور بیجی کلر ریڈ میں کہتا ہوں مجھے ریڈ بھی کساندر میں یہاں پہ بیجی کلر اس کا ریڈ کرتا ہوں آپ کے مرزی سٹودنٹ آپ مرزی مرزی کلر دیں ٹھیک ہے میں نے اس کا کرو گر دے دیا ہے اور یہاں پہ ایک ٹیگ یاوز کر دیا ہے بی کا ٹیگ کلوز کر دیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ آئی کا ٹیگ لیوز کر سہی تک کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس پرس نیم آگیا سیم لائک یہ ہی کام یہ کروں گا میں یہ ٹی آر کو یہاں سے لے کے یہاں تک کپی کروں گا اور یہاں پہ آکے پیسٹ کروں گا اب جہاں پرس نیم ہے وہاں کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیا کرنے چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہم لوگ کرنے چاہ رہے ہیں سیکنڈ نیم یہاں پہ پرس نیم ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سیکنڈ نیم کر دینا ہے سیم پر پاکی چیزیں سارے سٹوڈنٹ ہماری سیم ہی ہے یہ پرس نیم آگیا ہے یہ سیکنڈ نیم آگیا اور سیکنڈ نیم کے بعد ہم لوگوں نے اور چیزوں کو ایڈ کرنا ہے مثلا میں اب یہ ہم نے کپی تو کیا ہوا ہے یہاں پہ آتا ہوں اب میں اس کو کہتا ہوں کہ ای میل کہ ہماری یہاں پہ ای میل بھی ہونی چاہیے اب میں یہ ای میل کا اپشن یہاں پہ آ رہا ہے اب ای میل کا اپشن تو آ رہا ہے تو اب میں کیا کروں گا یہ جیسے ہی میں نے ٹیکس دیا نا ٹائپ ٹائپ میں نے ٹیکس دیا اب یہاں بھی میں کیا کروں گا ای میل لو جی یہ میں نے ای میل دے دی ہے ای میل ہونا چاہیے نیم پریز اولڈر کچھ نہیں دینا چاہیے ہمیں نہ ضرورت ہے یہ میں ریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی اپنی ویب سائٹ کی چینل یہاں کہ میں ریفرش کرتا ہوں اور دیکھیں جی یہ ہمارے پاس آ چکی ہے جی ویب سائٹ ٹھیک ہے ایمیل کا مل بس اپشن آگیا فرس نیم کا آگیا سکتے کے نیم کا آگیا اس کے بعد ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں اور وہ ہے جی پاسورڈ میں یہاں پہ آتا ہوں اور پیسٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں پہ پاسورڈ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جی پاسورڈ اور یہاں پہ اس کا جو ٹائپ ہے وہ ٹائپ بھی ہم دیں گے پاسورڈ آپ شروع رہے ہیں یہاں پہ ٹائپ پاسورڈ دینے کی کیا ضرور پیش ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو یہاں پہ یاد ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کچھ چیز کے لیے ضروری ہے یہ دیکھنا جیسے میں یہاں پہ آکے ریفرش کیا یہاں پہ ہم لوگوں نے پس نیم دیا ٹھیک ہے تو یہ پرس نیم آگیا میں کہتا ہوں کہ میرا سیکنڈ نیم آگیا اس کے بعد ہماری کوئی بھی ایمیل آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں ابھی سی ٹھیک ہے ایڈا ریٹ آف ایمیل ڈاوٹ کوم آ جاتا ہے پھر آپ دیکھیں میں پاسورڈ دینے چاہ رہا ہوں اور یہ پاسورڈ یہ اوپر کلک ہو گیا اب میں جا رہا ہوں پاسورڈ دینے تو یہ دیکھیں یہاں جو بھی پاسورڈ دیں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ والا جو ٹائپ ہم نے یوز کیا ہے نا یہ والا انپوٹ پاسورڈ ٹائپ یہ اس نے کام دکھایا کہ اس نے پاسورڈ میں جا کے وہاں کے جو بھی ہم پاسورڈ لکھیں گے اس کو اس نے ہائیڈ کر دیا تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ کل نیکس لیکچر بھی ساتھ آپ کو ملوں گا میرے چینل کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ